اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل فرنٹ کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوں آپ لوگ تمام ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنی اسکین کی وائٹننگ کی کہ ہم اپنی اسکین کو کس طریقے سے وائٹ کر سکتے ہیں برائٹ کر سکتے ہیں گلاس اسکین کس طریقے سے ہم لوگ گھر میں رہتے ہوئے اچیف کر سکتے ہیں کیونکہ گلاس اسکین کو پانا تمام لوگوں کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اسکین جو وہ بہت زیادہ ہوں گلو بہت زیادہ ہوں گلاس اسکین کی طرح کو اسکین کے پر جلو بھی گلو بھی ہوں تو آج کی رمیڈی اسی حوالے سے تو آج کی رمیڈی آپ لوگوں کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنی یہ سٹیپ بائی سٹیپ تمام چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے تمام چیزوں کو آپ لوگ کو اسی طرح کے فاولو کرنا ہوگا جس طرح کے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے اس ویڈیو کے اندر تو چلیے ویڈیو کو پروپر سٹارٹ کر لیتے ہم دیکھتے ہیں کہ اس گلاس اسکین کو جو کہ ہم گھر میں رہتے ہوئے حاصل کریں گے کس طریقے سے بنائیں گے تمام چیزیں ہماری نیچرل ہوں گی تمام چیزیں آپ کو آپ کے کشن سے ہی مل جائیں گی کوئی آپ کو بہت زیادہ تام جام کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلی تو ویڈیو کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں جی دوستو تو اس ریمیٹی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو نیٹ اینڈ کلین جو وہ باول لے لینا ہے بلکہ نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس طریقے سے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے اس کے بعد جو اس کے اندر فرس انگیرد یوز کرنے لگے ہیں وہ کورین اسکن کا سیکرٹ ہوتا ہے یعنی کہ ہم اس کے اندر یوز کرنے لگے ہیں رائس فلار رائس فلار ایک ایسا انگیرد ہے جو کہ آپ کی اسکن کو لائٹن اپ کرتا ہے آپ کی اسکن کے اوپر سے داگ دھبوں کو ریموو کرتا ہے آپ کی اسکن کو ریجونیٹ کرتا ہے اگر آپ کی اسکن بہت زیادہ ڈل بیرونک ہو گئی ہے تو اس کے اندر جان ڈالتا ہے تو اس کے بعد جو ہم سیکنڈ انگیرد یوز کرنے لگے ہیں وہ ہم اسکنڈ انگیرد یوز کریں گے لیکو رائس پورڈر لیکو رائس پورڈر بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کی اسکن کے اوپر سے داگ دھبوں کو ریموو کرتا ہے آپ کی اسکن کو لائٹن اپ کرتا ہے آپ کی اسکن کو برائٹ کرتا ہے تو اس کا 1.5 ٹی سپون میں اسکے اندر آیڈ کر دوں گی لیکو رائس پورڈر آپ کی اسکن کو لائٹن اپ کرنے میں آپ کی اسکن کو وائٹ کرنے میں فیر کرنے میں اہم کردار آدھا کرتا ہے اس کے بعد جو تھرٹ انگیرد اسکنڈ انگیرد ہم اسکنڈ انگیرد ہم اسکنڈ انگیرد کرنے لگے ہیں وہ ہم اسکنڈ انگیرد ویند انگیرد نہیر نیمن پیل پورڈر کو یہ بھی آپ کی اسکن پر سے داگ دھبوں کو ریموو کرتا ہے آپ کی سکن کو لائٹن اپ کرتا ہے کیونکہ یہ ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے آپ کی سکن کو ریجنیٹ کرتا ہے گلو لے کر آتا ہے داگ دھبوں کو ریموو کرتا ہے میں نے half ٹی سپن کے برابر ہی اس کے اندر کیا کیا ہے اگر آپ کے پاس لیمن پیل پورٹر ایٹ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس لیمن پیل پورٹر نہ ہو تو آپ اس کے بدلے فریش لیمن جوز بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسکندر اد کریں گے اسکندر ایفری جیل کو ایڈ کریں گے ایلویرا جیل بھی آپ کی سکن کو ٹائٹن اپ کرے گی داگ خوبدہ کو ریموک کرے گی آپ کی سکن اگر ڈائمیج ہو گئی اس کو ریپیار کرے گی آپ کی سکن کو کافی ساگلے گے آپ کی سکن کو بہت زیادہ جو ٹائٹ بھی کرتی ہے اسکنی نے اسکندر ایڈ کرنا لگی میری سکن تھوٹا سی ڈرائی ہے اور رائز آپ کی سکن کو تھوڑا سا ڈرائ اوٹ اور کر سکتا ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے کہ اس کے اندر کوئی بھی اوائل جو آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہو ٹھیک ہے میرے پاس یہاں پر کوکونٹ آئل موجود ہے تو میں اس کے فیو ڈروپس جو ہیں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تاکہ آپ کی سکن جو بہت اچھی طریقے سے موسٹرائزر ہے اور زیادہ ڈرائنیس کا شکار نہ ہو تو میں نے اس کے اندر کوکونٹ آئل جو ہے وہ ایڈ کر دیا فیو ڈروپس میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں جی دوستو اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ اس کا پیسٹ بنانے کے لیے آپ کو رو ملک لینا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر لے لیا ہے میں نے اس کو فریش میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ بہت اچھی طریقے سے چل ہو جائے ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو ایک دم ایڈ نہیں کرنا ہے تقریبا ہم 3 سے 4 ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کریں گے پیسٹ کے اندر آپ کو ڈالنا ہے اور بہت ہی اچھی طریقے سے اس کو مکس کرتے چلے جانا ہے کیونکہ اس کے اندر رائس فلاہر آپ نے ایڈ کیا ہے تو جب آپ اس کے اندر ملک ایڈ کریں گے تو وہ اپنے اندر سوک کر لے گا ملک کو ٹھیک ہے تو اس کی کونٹٹی تھوڑی سی زیادہ لگے گی جی دوستو جب تک میں اس کا پیسٹ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا لائک لازمی کر دیا کریں آپ لوگ کیونکہ ایک ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے اور لائک کرنا جو ہے وہ بلکل فری ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کے کوئی کوس نہیں جاتی ہے تو لائک کر دیا کریں ٹھیک ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر شیئر کیا کریں تاکہ تمام لوگوں کی جائے وہ ہیلپ ہو سکے ٹھیک ہے اور ویڈیو وہ زیادہ زیادہ شیئر ہو سکے لوگوں کے اندر اور اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو بھی لازمی آپ لوگ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیسٹ ہے وہ بہت اچھی طریقے سے تیار ہو چکا ہے مکس ہو چکا ہے آپ لوگ کیا کریں گے کہ اس کو ایک سے دو منٹ جو رہنے دیں گے تاکہ تمام چیزیں آپس میں اچھی طریقے سے وہ یک جان ہو جائیں ٹھیک ہے فرنس جی دوست آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پیسٹ ہے ہمارا بنگا تیار ہو چکا ہے میں نے ایک سے دو منٹ جو ہے اس کو ریج دے دیا تھا تاکہ تمام چیزیں آپس میں بہت اچھی طریقے سے یک جان ہو جائیں اور یہ کافی اچھی طریقے سے مکس اپ ہو چکی ہیں اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے فیس کو بہت اچھی طریقے سے آپ لوگ واش کر لیں گے یا آپ اگر کلیزنگ کرنا چاہیں تو روہ ملک سے بہت اچھی طریقے سے اپنے فیس کی کلیزنگ کر سکتے ہیں تاکہ جتنی بھی ڈرٹ ایمپروٹیز بغیرہ ہیں وہ اچھی طریقے سے ریموو ہو جائیں اس کے بعد یہ پیسٹ ہوئے آپ کو اپنے فل فیس اور نیک کے اوپر اپلائے کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اپنے فل باڈی کے اوپر بھی اپلائے کرنا چاہیں تو اس کو فل باڈی کے اوپر بھی اپلائے کیا جا سکتا ہے یہ بہت زبردست آپ کو ریزلٹ دے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے ہینڈ کے اوپر اس کو اپلائے کر لیا ہے اب آپ لوگ کیا کریں گے 10 سے 15 منٹ آپ اس کو اسی طریقے سے رہنے دیں گے جب تک کہ یہ ڈرائی آؤٹ ہوتا ہے جی دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرائے ہو چکا ہے جو پیک میں نے اپلائے کیا تھا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ہلکا سا ویٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سرکرار موشن میں اس کا مساج کریں گے اپنے فیز اور نیک کا تاکہ آپ کے فیز کے اوپر جو بھی ڈیٹسکن وغیرہ ہو وہ اچھی طریقے سے ریموو ہو جائے کیونکہ اس کے اندر ہم نے ایٹ کیا ہے رائس فلائر اور رائس فلائر جو ہے آپ کے فیز کے پر بہت اچھا اس کرپ کا بھی کام کرے گا ٹھیک ہے تو آپ کو صرف ایک سے دو منٹ مساج کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو واش کر لیجئے گا چلی تو میں اس کو واش کر کے آتی ہوں فائنل ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے شو کروں گی جی دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو واش کر چکی ہوں واش کرنے کے بعد ریزلٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں تھوڑا سا اس کو آپ کو قریب کر کے دکھا دوں تاکہ ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے یہ نہ آپ لوگ کہیں کہ کوئی فلٹر اپلائی کیا ہے یا روشنی بہت زیادہ ہے تو میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں فائنل ریزلٹ جو ہم نے لائف آپ لوگ کے سامنے کیا ہے اپن اپلیکیشن آپ کی سکن کو بہت زیادہ وائٹ کر دے گی گلوب بہت اچھا آئے گا آپ کی سکن بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی بہت زیادہ سموت ہو جائے گی اس کو یوز کرنے کے بعد اور جب اس پینک کو آپ لوگ ریگلر بیس اس کے اوپر یوز کریں گے تو آپ کی سکن بلکل گلاس سکن کی طرح چمکدار ہو جائے گی داگ دبے بلکل ختم ہو جائیں گے کیونکہ ایک دن میں تو آپ کے فیس کے اوپر اگر داگ سپورٹس بگر ہیں داگ دبے ہیں تو ایک دن میں تو وہ بلکل ختم نہیں ہوگی جب آپ اس کو ریگلر بیس کے اوپر یوز کریں گی تو آپ کو بہترین ملیں گے اور آپ کی سکن جو ہے وہ کلیر آؤٹ ہوتی چلی جائے گی اور کوئی شک نہیں ہے کہ پھر آپ کی سکن جو ہے وہ گلاس سکن کی طرح بلکل چمکدار ہو جائے گی نیٹ اینڈ کلیر ہو جائے گی آئی ہوپ دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لے گئی ہوگی آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فول رہی ہوگی انفرمیٹیف رہی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا چلی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ فرینڈز